حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ یمن کے حاکم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو ابھی مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا آپ نے وہ سارا سونا تقسیم فرما دیا اقرع بن حابس حنزلی کو جو کہ بنو مجاشے سے تھے عیین بن بدر فزاری کو القما بن علاسہ آمری کو جو کہ بنو کلاب میں سے تھا اور زیر خیل تائی کو جو کہ بنو نبہان میں سے تھا اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا وہ کہنے لگے آپ نڈدی سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں ان کی تعلیف قلب کرتا ہوں اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی رخصار ابرے ہوئے داڑی گنی اور سر مونڈا ہوا تھا وہ کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کے اطاعت کرے گا اس اللہ تعالی نے تم مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے تب ہی تم مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے لیکن تم مجھے اماندار نہیں سمجھتے جنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے اجازت نہ دی جب وہ آدمی چلا کیا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا دین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے متپرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے اللہ کے قسم اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قوم آت کی طرح قتل کر دوں گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آخر زمانے میں کچھ نو عمر کم اقل لوگ ظاہر ہوں گے وہ مخلوق میں سے بہترین شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار کی جسم سے تیر صاف نکل جاتا ہے جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بے درے قتل کرو کیونکہ ان کا قتل قتل کرنے والے کے لئے قیامت کے عجر و سباب کا ذریعہ ہوگا سنن نسائی حدیث نوبر چار ہزار ایک سو سات